بسم اللہ الرحمن الرحیم الزام نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے یوں حراسہ کرنا یوں گھر سے اٹھا لینا پتہ نہیں کون سا پریسیڈنٹ یہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں سیٹ کر رہے ہیں میں اس سے پہلے کے آگے چلوں میں عظر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں عظر سے کو جی میں جانتا ہوں وزیر اللہ ہاؤس سے آٹھ کرب روڈ سے جب بزدار صاحب اور تحریک انصاف گورنمنٹی بزدار وزیر اللہ پنجاب تھے تو ہر وہ ٹویٹ ہر وہ کام جو عظر مشوانی تک ہم نے پہنچایا کسی پنجاب کے حصے میں سے کسی غریب آدمی کا کسی لاچار کا کوئی پرابلم ہے جو ہم نے وہاں تک پہنچایا اس کا سلوشن دینے کے بعد عظر مشوانی ہمیں کال کیا کرتے تھے اور کہتے ساکی بھئی فلاں بندہ تھا آپ نے ٹویٹ کیا تھا آپ کے شو میں تھا آپ نے شو کا کلپ ٹویٹ کیا تھا فیس بک پیج پہ دیکھا تھا اس کا پرابلم میں نے ریزولف کر دیا ہے اور بہت سارے پرابلم اس طرح ہوتے بھی تھے کہ جو ان کی پہنچ سے باہر ہوتے تھے تو کم از کم وہ رائٹ لوگوں سے یا جو رائٹ ڈپارٹ پارٹمنٹ سے ان سے ان لوگوں کو کننیکٹ کر دیتے تھے میں نے اس طرح کی بے تہاشا کیسز تھے جو ذر مشوانی کو اس سارے ٹینئور میں اسمان بزدار صاحب علیہ اور پرویز علیہ صاحب علیہ کے اندر ریکمینڈ کیے یا آگے ریفر کیے کہ یار فلان آئریا میں میں نے دیکھا کہ اس طرح کی فٹیج آئی ہے اس طرح کی خبر آئی ہے اس کو دیکھ لینا اور ہر خبر کے پاس کے اوپر ایکشن ہوا کرتا تھا وزیراللہ ہاؤس کے آٹ کلپ روڈ کے دروازے جو شاید وزراء کے علاوہ ایم پی ایم ایم ایس پر بھی نہیں کھلے ہوتے تھے ازر مشوانی وزدہ مان کہ اس کی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کے اور پاکستان تحریک انصاف کی یوت کے لیے وہ دروازے چوبیس گھنٹے کھلے رہتے تھے کیونکہ ازر کا اپنا آفیس آٹ کلپ روڈ میں تھا جہاں وزیراللہ پنجاب بیٹھتے ہیں تو یہی وجہ تھی کہ وہ دور دراز کے علاقوں کے بچے جنہوں نے شاید لاہور کی سڑکوں کا بھی نہیں پتا ہوگا وہ بھی وزیراللہ ہاؤس پہ بیٹھ کر کافی پیتے تھے اور اپنے مسائل جو تھے وہ بڑے بائزت طریقے سے حل کروا کر جاتے تھے میری نظر میں تحریک انصاف کے جو ابرتے ویلی ڈران اور ان میں سے ہر بندی کی عزت لاجزم ہے لیکن ازر نے اپنے کاموں سے اپنی پرفارمنس سے اپنی خدا ترسی سے لوگوں کی ہلپ کر کے میری نظر میں اپنی عزت کمائی ہے اس ارسٹ کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے کم ہے اور اگر کوئی ایف آئر ہے تو اس کا کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے بہر آج اپنی مین سٹوری کی جانی باتیں ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں پنجاب اسملی کو تحلیل ہوئے نوے روز مکمل ہونے والے چودہ اپریل کو پنجاب اسملی کی تحلیل کو نوے دن مکمل ہو جانے اور آئین پاکستان کی روح کے مطابق ملک اور وفاقی اسملیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر اندر دوبارہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے اب کہانی کے اس میں بار بار جب میں شاٹ کرتا ہوں تھوڑا سا مرلوہ کو شاٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جی الیکشن کی تاریخ دینا میرے دائرہ کار میں نہیں ہے اس کے بعد صدر پاکستان انٹروین کرتے ہیں وہ ایک تاریخ دے دیتے ہیں ایک الیکشن کمیشن تنٹیٹیو ڈیٹس دیتا ہے اس کے اندر صدر پاکستان ایک ڈیٹ پک کر لیتے ہیں الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں کل ایٹ ونس بیٹھے بٹھائے الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ تاریخ چین کر دیتے ہیں اکٹوبر میں لے جاتے ہیں الیکشن سب سے پہلا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن لاہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولتا رہا کہ یہ تاریخ نہیں دے سکتے اگر وہ جھوٹ بولتا رہا تو اس کے اوپر ان سے سواب پوچھا جانا چاہیے اور اگر یہ تاریخ دے سکتے ہیں تو وہاں جھوٹ بولا اگر وہ سچ تھا تو پھر انہیں نکل اکٹوبر والی تاریخ کیسے دے دی یہ دو اینگلز ہیں دو سوال ہیں جو آج کے شو میں ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آپ آگے چلیے تو سیاست دانوں کے اوپر یوں کر کے لگتا ہے جھوٹ بولا جی احساس ہے چھپائے جی ڈسکوالیفہ کر دیں اب الیکشن کمیشن کے ممبران نے جو جھوٹ بولا لہار ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اگر یہ جھوٹ ہے تو کیونکہ دونوں میں سے ایک چیز تو غلط ہے یا آپ تاریخ نہیں دے سکتے یا آپ لہار ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر غلط بیانی کرتے آئیں تو کیا بیروکریسی اور ہمارے جو بابو سائبان ہیں ان کے اوپر کوئی قانون ملک کا نہیں لاغو ہوتا کیا یہ آزاد ہیں یہ جھوٹ بھی بولیں یہ اساسے بھی چپائیں یہ افسر ویسے کہ ویسے رہیں گے اور سیاست دان اور باقی جو ہماری پاکستانی ہیں ان کے اوپر تمام قانون لاغو ہو جاتے ہیں اسی بھی آج بات کریں گے اپنے مہمانوں کا تعریف کروا دوں عزر صدیق صاحب تحریکین صاحب کے لائر ہیں ہمیں سکائی پر جوائن کریں گے سفدر شاہین صاحب ہیں مہرے قانون ہیں سٹوڈیو میں مجھے نے جوائن کی ہے خالید نواز گھومن صاحب ہیں لائر ہیں مہرے قانون سنگھ کا تاردوک ہے انہوں نے مجھے سٹوڈیو میں جوائن کی ہے سفدر صاحب آپ سے آگاز کرتے ہیں آپ اور میں بھی آنٹ جانے سے پہلے بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے سر یا تو جھوٹ بولا گیا لہورہ آئی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر اور یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس دارہ اختیار ہی نہیں ہے کہ بھائی جن آپ تاریخ دے سکے سر بدقسمتی کے عالم ہے کہ جن ممالک میں آئین کو ردی کا ٹکڑا سمجھا جائیں یا کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جائیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی ہمارا وہی حال ہے جہاں ہماری مرسی کا فیصلہ آتا ہے ہم کوٹس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں جہاں نہیں آتا کوٹس اسی کوٹ کو برابلہ کہتے ہیں اس میں بھی یہی ہوا ہے الیکشن کمیشن نے فستائیت اور پارشیلٹی اور بائیسنس کا یہ عالم ہے کہ اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے اور اتنا برا کنڈکٹ آج تک جو لے کہ فارٹی سیون سے ٹیل ٹوڈے اتنا بائیس اور پارشل کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے الیکشن کمیشن اس وقت بھی جھوٹ بول رہی تھی غلط کیا نہیں تھی جو آج اس نے کیا ہے مجھے تو حیرت ہے کہ آئین کے اندر تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا شیڈیول بھی امنڈ کر سکے یعنی رولز میں آجیں الیکشن ایکٹ میں آجیں ان کے پاس صرف اتنا اختیار ہے تو الیکشن شیڈیول کو امنڈ کر سکتے ہیں کوئی ایونچوالٹی ہو گئی ہے ایک ڈیٹ دے دی ہے سلاب آگیا ہے بام بلاسٹ ہو گیا ہے کوئی اپیڈیمک آگیا ہے تو الیکشن شیڈیول میں ایک دو تین چار پائی دن کی تبدیلی کر لیں الیکشن کو پوست کون کرنا تو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے اور اتنا بڑا سفید ہاتھی ہم نے پار رکھا ہے اتنا بڑا سفید ہاتھی کہ ملینز اور بلینز اف روپیز اس قوم کے ہر مہینے جا رہے ہیں اور کسی کو کئی اخلاقی گراوڈیاں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ کیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ایکس چیکرز کے پیسے ہیں بزنس مین سے پیسے لیتے ہیں اور وہ بزنس مین جو ہے نا اس کو بھی وہ رلیف نہیں ہم دے پاتے اس کو وہ سب کچھ پروائیڈ نہیں کرتے اور آج الیکشن کمیشن نے جو کر دیا ہے یہ نا صرف آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے یہ سریحاں آنڈیبل سپریم کورٹ کے ڈسین کی خلاف ورزی ہے اگر اس ڈسین کو دیکھیں میں نے دیکھا ہے وہ اختلف چینلز پر کہا جا رہے تھی جو پیرا گراف چودہ ہیں اس میں لیٹیٹوڈ دیا گیا بھائی کوئی لیٹیٹوڈ نہیں دیا گیا اس پیرا چودہ میں میں اس کیس میں وکیل ہوں نام پڑھیں تیسرا نام میرا ہے علی زفر کے بعد اور اس میں یہ نہیں کہا گیا ان کو یہ کہا گیا چونکہ اس دن کورٹ میں ساری لیٹیل جو ہوئی تھی میں اس کا آئی وٹنز ہوں میں وکیل ہوں اس میں دو آنڈیبل کورٹ ججز میں سے ایک جائے صاحب نے سید منصور علی شاہ صاحب نے باقی بھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو مل کے آپس میں کر لیں کہ نائنٹی ڈیس والا جو ہے وہ ایشو شاید آئین سے باہر نکل جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں منیموم ففٹی ٹو ڈیس چاہیے تو اگر منیموم ففٹی ٹو ڈیس چاہیے تو برشکلیے آپ مل کے اوکے ڈیٹ دے دیں واپسی کیا کہ تمام جماعتوں نے کہا ہم نہیں ڈیٹ دے سکتے آنڈیبل کورٹ نے آنڈر کار دیا ڈیٹ مل گئی اب اس ڈیٹ کو کسی بھی قسم کی اس میں امینڈمنٹ جب ایک دفعہ کریول اڈاؤنس ہو چکا تو یہ اسی طرح ہی سمجھا جائے کہ عام فہم کے لیے کہ ایک تیر ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے وہ واپس نہیں لا سکتا اب یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلی کی توہین ہے عملن انہوں نے آج آئین کو آرٹیکل سکس آہا آرٹیکل سکس یہ جہاں تک بات ہے اب دیکھیں سٹیکٹو سینسو خیائد آرٹیکل سکس کے ڈومین میں لیکن آرٹیکل فور فائی اور آرٹیکل ٹو جیرو فور بلکل کلیر ہیں ان میں یہ جتنے بھی الیکشن میمبر ہیں وہ اور جن کی ایڈوائز پہ یہ کیا گیا ہے وہ سارے اس میں آئیں گے وہ دیکھیں ایڈز اور بیٹلز کی جہاں بات کریں گے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے علاوہ آئین کا آرٹیکل وان نائنٹی پڑھ لیں بلکل چھوٹا سا آرٹیکل ہے اس میں لکھے ہیں کہ تمام آدارے تمام آدارے بشمول کوئی بھی ہے میں پاکستان کی تمام آداروں کی بات کرنا کوئی ایکسپشن ہی نہیں دے رہا کہ یہ مجبور ہیں انکلوڑنگ پاکستان آرمی ایکزیکٹلی انکلوڑنگ پاکستان آرمی انکلوڑنگ نیوی انکلوڑنگ ائر فورس انکلوڑنگ بیوروکریسی انکلوڑنگ جو ہم نے فلیٹ پالا ہوئے بیوروکریسی کا وہ سارے کا سارا فلیٹ کہ آپ لوگ جو ہیں نا آئین کی عملداری کے لیے جو بھی کام کوئی بھی ادارہ کہے گا پابند ہیں اور اثر وائز یہ الیکشن کمیشن ہے وہ ایک منل لگاتا ہے کہتا ہے یہ توہین ہو گئی ہے ہم نے توہین ہماری توہین کر دی ہم نوڈس کے رہے ہیں ازر صدیق صاحب شاملے گفت کر رہے ہیں ازر صاحب سلام علیکم جی جی والیکم السلام ازر صاحب یہاں پر ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو ہم تھوڑا سا ڈسکیشن میں لے کے گئے ہیں یا تو لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو بار بار الیکشن کمیشن کہتا راجی کہ تاریخ دینا میری ڈومین ہی نہیں ہے یا وہ غلط تھا یا جو اکٹوبر کی ڈیٹ دے دی ہے وہ غلط ہے اگر لاہور ہائی کورٹ میں بیان جو دیئے تھے یا جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ میں نہیں دے سکتا تاریخ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر باسٹ وان ایف صرف سیاست دانوں کے اوپر کیوں لگتا ہے الیکشن کمیشن کے ممبران پر کیوں نہیں لگ سکتا یہ باسٹرڈ ایف وان ایف سے آگے بڑی باتیں جا چکی ہیں الیکشن کمیشن اس کے بعد ریموول ان کی بنتی ہے اور میں جسٹیفائی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے دو باتیں پہلی تو بات آپ مان جائیں کہ الیکشن کمیشن اب صرف الیکشن نہیں کروارا وہ نجومی بھی بن گیا آٹھ اکٹوبر دیڑ دے دی انہوں نے آٹھ اکٹوبر تک آئیم ایف سے پیسے بھی غالباً آ جائیں گے حالانکہ آئیم ایف نے اپنی بیان انہوں نے جاری کر دیا کہ اس کا بجڑ سے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات تو ایک جھوٹ سرویسی بنیاد کے اوپر ان کا جو فیصلہ ہے نا وہ نالٹیز ہو جائے گا دوسری بات ہے کہ نوے دن کا کہہ رہے ہیں نا نائنٹی ڈیز اب تو آج اگر آٹھ اکٹوبر چلے جائیں تو چھے مہینے بعد کی بات کرتے ہیں تو پھر جو ان کا اپنا لگایا ہوا بندہ ہے محسن نکوین کیر ٹیکر چیف منسٹر ہارے کو پردہ تھا پہلے دن سے سارے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس نے جو ہے نا کیر ٹیکر چیف منسٹر ہو جانا ہے تو کیر ٹیکر چیف منسٹر آپ نے دیکھ ریا تو آج کے فیصلے کے بعد تو الیکشن کمیشن کو میری نظر کے مطابق تو نگران کا مینہ ختم ہو گئی ہے اس سے چودی پرویز لائٹ وزیر اللہ کے طور پر پہل ہو چکے نوے دن جب شروع ہوں گے اس وقت اس کو لگا لیں گے ابھی تو یہ نگران سیٹ اپ آئی نہیں سکتا ایک دن کے لیے ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتا چونکہ الیکشن الیکشن کمیشن لے کے چلا گیا پیسے تو سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو سیٹ ایسائٹ کر دے گی دو باتیں اور بڑی اہام ہیں یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ جس دن کو انہوں نے الیکشن اسیملیاں تحلیل کی تھی گورنر کہنا لگا جناب کہ میں نے اسیملیاں نہیں تحلیل کی حالانکہ وہ غلط انٹرپٹے ہو غلط بات تھی سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سیٹڑ ڈاؤن کر دیا ہوا ہے اور اسی وجہ سے کہ قانون میں سکم کی وجہ سے کہا تھا کہ ٹائم دے رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو ٹائم دینا ہے تو یہ سبجی بیٹھے ہیں اس کی انٹرپٹیشن میں ایک الیکشن آگے لے کے جانا ہے وہاں لکھا ہوا ہے بریکٹ کے اندر یہ بات کلیر ہے اور جب آگے نگران کا نگران حکومت آگئی تو پہلے الیکشن اناؤنس ہونا تھا پھر ڈیٹ آنی تھی وہ تو کیا نہیں آپ نے اور لاہور آئی کورٹ میں جب یہ کیس بقاعدہ آرگو کیا میں نے اور میں نے وہ ساری چیزیں جب سامنے رکھی تو ایک بڑی اہم بات ہے دس تاریخوں چیف سیکٹری اور انسپیکٹر جنرل اور پولیس عدالت کے حداملے پیش ہوئے ان کا بیان لے ان کا لگا ہوا ہے ان کی پریزنٹ لگی ہے انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں جو الیکشن کمیشن کے اب بڑی بات لے لیں ہیں الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا بلندر کیا ہے خالبا انہوں نے آئین کا آرٹیکل 220 پڑا نہیں ہے جس طرح 190 آرٹیکل کی سٹینٹ ہے اس طرح 220 کی ہے اگر کوئی انکار کر رہا ہے پیسہ الیکشن جو کرانے ہیں وہ فیڈل کنسولیڈیٹر فنڈ پہ پیسہ آنا ہے کوئی تعلق نہیں ہے کون ہے اگر مائی کا لال لے کر بیٹھ جائے پیسے آپ نے 220 کے تیاد کہنا ہے سیکیورٹی دیں وہ دیں گے وہ پابند ہے وہ انکار نہیں کر سکتے آئین کا آرٹیکل 220 کلیر ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے واقعی حکومت جو ہے نا ان کے کابینہ کا جو منٹس ہیں اس پہ چلے ہیں تو انہوں نے اپنا مائنڈ تو اپلائی نہیں کیا دوسری بات اور الیکشن کمیشن جب یہاں کہتا رہا ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب ہم تو آرڈر ہے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا کہ الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ مشاورت کر کے ڈیٹھ دے رہے یہ صرف بیان نہیں ہے انہوں نے اس کے خلاف اپیلیں فائل کی نہیں کہ نہیں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے یہی میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو اپیلیں فائل کی انٹراکورٹ اپیلوں میں میں اپیر ہوا اور وہاں بیٹھ کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ڈسپوز ہو گئی پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی ان کا آرگومنٹ تھا کہ ڈیٹھ دینی نہیں ہے تو ڈیٹھ خود پولڈے دینا توہین عدالت کے ذمعے کے علاوہ آئین کا آرٹیکل چار اور پانچ کی وائلیشن ہے انہوں نے اپنا حلف بھی توڑا ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے میں نے سب سے پہلا کام کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو نوٹس دے دیا تھا کہ آپ اپنا آرڈر بڈڑا کریں وہ بقیدہ سرویس ہو گیا ہویا ہے ایمیل بھی ہو گیا ہے چلیں اسی پہ خالی طور پہ گھومنٹ صاحب میرے ساتھ لیے اسی پہ گھومنٹ صاحب کا کامنٹ ہے گھومنٹ صاحب یہ تو آپ کی پی ڈی ایم کیونکہ آپ مارے قانون بھی ہیں کس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے الیکشن کمیشن کو اکیلا کر کے آپ نے کھڑا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رائے صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس سپونٹینیس ٹائم پہ اپنی رائے دینے کا موقع دیا ہے گزارش یہ ہے پہلے تو میں الیکشن کمیشن کا نمائندہ نہیں ہوں میں اپنی اپینین دوں گا اس پہ صرف آخری پیرا ایک پڑھنا چاہوں گا جس کے تہہ تنہوں نے یہ ڈیسیزن دیا ہے now therefore in exercise of exercise of powers conferred upon it under article 218 read with section 58 and section 8c of election act 2017 and all other powers enabling it in that behalf and driving wisdom from the workers party through its general secretary اکتر حسین advocate versus federation of pakistan and others reported as پی ایل ڈی دوہزار بارہ سپریم کورڈ چھے سو اکاسی commission has withdraws the election program issued wide notification blah blah اب گزارش یہ ہے پہلے تو اس کا ترجمہ کرے نا آسان زبان میں اس کا آسان زبان میں ترجمہ یہی ہے کہ پی ایل ڈی دوہزار بارہ سپریم کورڈ چھے سو اکاسی مجھے power دیتا ہے مجھے power دیتا ہے کہ میں الیکشن جو ہے نا بدل دوں اس کی ڈیڈ بدل لوں جی ٹھیک ہوگیا جی کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ایک اور اس وقت رٹ ہوئی یا وانیٹی فائیف constitution پیشن ہوئی workers party through its جنرل سیکٹری اس میں سپریم کورڈ نے خود ہیڈ کیا ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جی وہ اپنی ڈیڈ جو اناؤنسڈ ہے وہ ادرا کر کے پھر آگے اس کو سسٹم کو جو بہتر سمجھتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورڈ کے فیصلے کو بھی لیا جائے تو انہوں نے اس فیصلے اگر پیرا 14A کا ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایف پاسیبل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن اس دیر فور ڈیریکٹڈ ٹو یوز اٹھ موسٹ ایفرٹس بڑا میں نے اب ایفرٹس کیا ہیں کہ الیکشن ایک صوبے کا پاکستان کے ساتھ ازر بھی کیا آپ نے سننے یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آرے درہ سننے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا الیکشن رنے جا رہا ہے اب اس الیکشن کے لیے ازر بھائی نے کہہ دیا جی آئی ایم اف کہتا ہے کہ الیکشن میرا تعلق نہیں ہے بلکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاکستان کا ایٹرینل بزنس ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا اس میں پیسے نہیں لگنے یا فری آف کاسٹ الیکشن ہو جاتا ہے ہر پارٹی نے اپنے طور پر آپ نے آپ کو پریزنٹ تو کر دی ہے آپ نے کینڈیڈیچر ریز کر لی ان کو ٹکٹس دے دیئے ان کی پیسز جمع ہو گئیں دی سٹارٹی ڈیئر کمپین تو کنٹیس ڈی الیکشن ٹھیک ہو گئے جی اب آگے چلتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے تو جتنے بھی اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ آرگنز نے اسوسیئیٹ کرنا ہے تو ہورڈ ڈی الیکشن ویڈر دی آر کانفیڈنٹ اور نوٹ کیا وہ سرویسز دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے آپ بورڈر کے اوپر بیٹھے ہیں آپ اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے ایشیوز کو دیکھیں جس طرح امرجنسی کا نفاذ ہے اس فیصلے میں انہوں نے آج لکھا ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلے میں لکھا ہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی تین جنوری دوہزار تئیس کو پھر آٹھ فیوری دوہزار تئیس کو پھر دس مارچ دوہزار تئیس کو ہر ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کال فر کر کے ان کے ساتھ اپینین میکاک کی ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے لیے الیکشن کو بیسٹ پاسیبل طریقے سے اولڈ کروانے کے لیے فوج سے انہوں نے تعاون مانگا یہاں پر رکھ جائیں میں بڑا سادہ سا جیٹ بوٹ سا بندہ ہوں تمام ڈپارٹمنٹس اگر یہ اکٹھی ہو کے ایک رائے قائم کر لیں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سیٹسائیڈ کر سکتے ہیں یہ لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں آپ سے میں نے تو اپنی بات کرنے سے پہلے ہی آپ کہا ہے میں الیکشن کمیشن کا ماریک کانون ہے نا میں اس کی بات رہا رہا ہوں بات یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں ہوں میں نے تو ان کی جو چیز جو انہوں نے آرڈر کیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنی اوپینین کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ پاسیبل ویز ہیں یا یہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے انہوں نے اس الیکشن کی ہولڈنگ کو فیر ایک جو طریقہ ہے کہ وہ جو سیکیورڈ وہ ہولڈنگ جائے اس کی انہوں نے سمجھا ہے کہ نہیں ہو سکتی دیکھیں میرا ہی ادارہ ہے وہ میرے اس ملک کا ادارہ ہے وہ میں کہتا ہوں جی میرے ملک کا ادارہ ہے نا اگر ایک ملک کا ادارہ جو ہے وہ یہ ایک اپنین میک اپ کر رہا ہے دوسرے داروں کے ایسوسییشن کے ساتھ کہ وہ سیکیورٹی مانگتا ہے سیکیورٹی نہیں ملتی فینانس مانگتا ہے میں آپ کو گون سیناریو دے رہا ہوں کل کو گورنمنٹ ہے جی جماعت اسلامی کی کل کو گورنمنٹ ہے ایمکی ایمکی وہ پانچ سال کے بعد کہتے ہیں یار سڑا موڈ نہیں ہے ہماری پرفارمنس کو اس قسم کی نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر اوویس انہوں نے لگایا ہو گیا وہ چیف الیکشن کمیشنر کو سارے سارے ایک میٹنگ کرتے ہیں بیٹھ کہتے ہیں کہ یار تو پانچ ساتھ میٹنگاں لے کے کہہ دے کہ بھائی ہم الیکشن کروانے کی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سنگل مناقزم آ جائے گا بھائی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی تو ختم ہو گئی کیوں سفدر صاحب پانچ سال کے بعد کوئی بھی آگے مطلب آپ پرائم میسٹر پاکستان ہے پانچ سال کے بعد آپ کا دل نہیں کرتا ہے الیکشن کروانے کو آپ سب کو بٹھاتے کہتے ہیں الیکشن ہی کرانا سی فلا 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 آرٹیکل کی شک ہے کچھوں نوگل ہے جو سال پھر کیچ کے لئے جو یار آگے کون پچھ سے والے آپ بدقسم کی رائے صاحب یہی ہے جواب آپ نے مجھ سے مانگیا میں جواب جاتا چاہوں گا مزارش یہ ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ میں نے نہیں کمیشنر بنایا یہ جناب عزت نیازی صاحب بنا پی گئے ہو جی سر اگلی بات آجتے ہیں وہ باجوہ صاحب کا نام لے چلیں باجوہ صاحب بھی تہی نہیں کہا کوئی سے اور کے تو نہیں تھے دیکھیں نا بات یہ ہے باجوہ صاحب بھی تو ہی نہیں کہتے آج تک وہ قوم کے جو ہیرو یا قوم کا وہ باپ بھی کہتے رہے ہیں نیازی صاحب بھی کہتے رہے ہیں میں تو نہیں کہتا رہا میرا تو اس وقت کنا رہا یہی تھا نا ووٹ کو عزت دو والا تو باجوہ صاحب بھی کو لے کے آگے چال رہے تھے نا ون پیج پہ یہی چل رہے تھے میں نے تو نہیں چلایا تھا یہ کہنا بھگتا تو میں نے رانہ سناولہ کے کیس میں جس کو پتہ نہیں کہ ریسٹ کس میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے شباز شریف کو بلاتے ہیں ایک نیچ اب میری بیری بات بلیں اب بلاتے ہیں صاف پانی میں اور ریسٹ کسی اور پرنڈنگ میں کر لیتے ہیں زیادتیاں ہوئی ہیں اب کے ساتھ ہیں زیادتیاں ہوئی نہیں اب بھگتا ہے اس چیکس نے بکتا ہے بیوی بستر مرگ پہ پڑی ہے اور بیٹی کو لے کے صرف عدالتی حکم کی پیروی کے لیے اس کی عزت کے لیے تم ملتا ہے کم دور ٹروجے گا جانے دیں میں پنیار پہ دے اسٹام دے چار سال ہو گئے پنیار پہ دے اسٹام دے ہو گئے میں کہتا ہوں رکھیں پھر رکھ جائیں پھر یہاں پہ رکھ جائیں ایک طرف آپ یہاں گرنٹی دے دیں آپ عمران خان امران خان سب کورٹ میں آئیں گے ان کو کچھ ہو گیا تو شہباز شریف سب آپ رسپونسیبل ہے یا پھر آپ یہ شاہ محمود چلے خان سب کے بھائی کوئی نہیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یا حسد عمر صاحب سے پچاس روپے کا اسٹام ہی لے لیں کہ پائی تو یہ پنیار پہ اسٹام دے تو وہ گرنٹی دینے ہیں سر چھوڑے گی ایک لمبی بیسہ آج الیکشن میں بات کر رہے نہیں نہیں اس کا جواب دلیں گے نہیں سر آپ آئے پہ شاہ جارہے بات سر جواب دوں گا میرے لیے رات نو بجے یا گیرہ بجے عدالت نہیں کھلتی آپ ہی کے لیے کھلی میں بتاتا ہوں آپ آپ ہی کے لیے کھلی سپریم کورٹ سر سپریم کورٹ سر میں سننا میں بتا رہا ہوں نا ایک امپارچیل جج صاحب نے پرسوں بلایا تھا نا دے بھور یسٹرڈے ٹھیک ہے تو صرف گنے چنے ایجنسیز کی ساتھ بندے تھے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پہ جناب پیش ہوئے ہوئے تھے جب جس فیورٹ جج نے بلایا تھا تو رات گیرہ بجے بھی آ جاتے تھے ترلے کر کر کے بلاتے تھے جناب بھی آجیں جناب بجی آجیں اس طرح نہ کریں بات یہ آپ پیکنڈ چوز پہ نہ جائیں جو بات جنوئن ہے اس کا جواب حضر بھی دیں گی ابھی آپ کا کوئسٹن ہے جواب حضر صاحب دے گی نو نو لیکن اس کا جواب ہو دیں گی جو آپ نے جواب حضر صاحب تو نہیں دے سکتے جو کوئسٹن آپ نے ریز کی ہے سب صاحب اس کا جواب آپ دیں گے کیونکہ آپ ریپیزنٹ کر رہے ہیں خانہ صاحب کو اب دیان سے سنا ہے تین چار چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں بڑی ضروری ہیں پہلی تو بات ہے کہ پروٹیکٹر بیل رائٹ ہے حمزہ شریف صحت یاب ہٹے کٹے نیاب چھاپا مارنے آئی مارل ڈاؤن میں تو چھپ گئے چھوڑی دکھا کے بھاگنے کی کوشش کی بعد میں اس وقت کے چیف جسٹس سردار شمیم صاحب نے گھر بیٹھے ہی پروٹیکٹیو بیل دے دی آئے نہیں عدالت نہیں آئے پھر وہ اس آگ ڈالر اس آگ ڈار جو ہے ڈالر یا ڈار جو بھی کہیں وہ استیاری ہے بغیر آئے اس کو حفاظتی زمانہ دے دی پروٹیکٹیو بیل سلمان شباز کو دے دی آپ نے کتنے نام میں بتاؤں آپ کو عمران خان کے لیے حفاظتی زمانت کے لیے عدالت آنا پڑا عدالت آئے عدالت کے سامنے پیش ہوئے کوٹ کے اندر لے کر گئے اور یہاں فرق دیکھے نا یہاں یہاں لاہور میں تین دفعہ پیش ہوئے ہم لے کر گئے ہیں ان کو کوئی یہاں گملا ٹوٹا یہاں کو آسان ہم اسی لئے عجیب سی بات کر رہے ہیں تین دفعہ وہ آگیا ہے جس طرح ججز میں بلائیا ترلے لے لے کے بلائیا اس کے بعد میری سن لیں دوستو پیشیوں پر پیش ہوئے ہیں سمجھ نہیں آئے گی سمجھ نہیں آئے گی سمجھ آنی چاہیے سمجھ نہیں آئے گی ان کو ساری سمجھ آ رہی ہے ابھی تو ملزم اور مجرم میں فرق بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس نام کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے مران خواہ صاحب اسلامباد پیش ہوتے ہیں اسلامباد جناب کنٹینر لگا دیں آنسو گا سپینگ دیں پتھر مار دیں اپنا جوڈیشل کمپلس کے اندر مارنے کی سادش ویڈیو ساری آئی ہوئی ہیں آنسو گا سپینگ رہا ہے وہ ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں وہ اور یہاں مریم جاتی تھی نیب کے دفتر میں پتھر مار کے کیا کیا کچھ گاڑیوں کا حال کیا آپ تو پھول پھینگ رہے ہیں آپ تو ڈیلی پھول پھینگ رہے ہیں کمہ صاحب مان گیا کہ مریم بیبی نے پتھر مانے مریم بیبی نے پتھر مارے ہیں آپ کیسے بات کر رہے ہیں میں خود اس کیسے بکیر تھا مجھے پتا ہے میں موقع پر موجود ہوں آنے تک صدا یافتہ مجرم کو ملک سے پاہت آپ آدمی اس ساڑھے تین سال میں کیسے سکائپ پہنا ہوتے ہیں آپ ضرور کرتے رہے ہیں اس سکائپ پہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی جی حضرت بھائی دیکھیں نا سمجھ نہیں آپ نے کہ نواز شریف جو ہیں ایفن فیلم میں صدا ہو گئی کوئی احسان نہیں کیا ایک سو چھپیس دن سپریم کورٹ میں ہے پیش ہوئی جائی ڈی کے سامنے آج تک تو ثبوت نہ دے سکے آج بھی مصداي لے کے جاتے تھے ہم جتھیں نہیں لے کے جاتے آج 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 بھیک جاتے کلیز رک جگئی وکیل صاحب میری سن لیں میری یہ سن لیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس پر خائجہ آسیف صاحب نے آپ کو ڈیفائن کر دیا ان نے کہا نواز شریف صاحب ہسپتال میں تھے ساڑھے کو سو بندہ نے جی کٹھا ہویا ساڑھے کو جتا جاندہ نہیں ہے آپ لے کے ضرور جاتے ہیں ساڑھے کو جاندہ نہیں ہے میں سارا کچھ ہوتا ہے بابا ہم لوگ یہ نہیں چاہتے اپنے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں کہ آج بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفت ہوئی سے آگے لیکن چھوٹا سا بریک میں ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین یہیں سے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا بظاہر جو سنیریو حضر صدیق صاحب اور سبدر شاہین صاحب بتا رہے ہیں خالی نواز گھومن صاحب افکوس تھوڑا ڈیفر کر رہے ہیں اس سارے سنیریو سے بظاہر تو لگی رہے ہیں کہ محسین نقوی صاحب حضر اللہ پنجاب ہی نہیں رہے گئے سبدر شاہین صاحب جو سنیریو ڈراؤ کیا جا رہے ہیں اور اس کو سارے کو زیادہ دیٹیل میں دیکھیں تو کیر ٹیکر سیٹ اپ چل سکتا ہے اس طرح نہیں کیر ٹیکر سیٹ اپ کا دیکھیں آپ جب چیف منسٹر کہتے ہیں اگر آئین کو پڑھیں تو وہ چیف منسٹر نہیں ہے کیر ٹیکر چیف منسٹر ہے اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کیر ٹیکر ہے یہ گورنمنٹ نہیں ہے یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کی ٹوٹل رسپونسیبیلیٹی اس قانون کے تحت اس آئین کے تحت صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے اس کی اسان لفاظ میں میں بتا دوں کہ آپ نے ایک چوکی دار رکھا ہے وہ یہ مثال دے رہا ہوں اس چوکی دار کو کہا کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں جب تک ہم گھر میں نہ آئے اپنے بچوں کا جانوروں کا ہر چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس میں سے کوئی وعدہ کاٹھا نہیں کرنا چوری چکاری نہیں کرنی جب ہم واپس آ جائیں کہ باہر سے تو ہم آ کے اس کو لے لیں گے وہ جب چوکی دار گھر سے چوری کرنی شروع کر دے گا تو جب مالک واپس آئے گا اس کا کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکی انہوں نے وہ ساری کی سپریم کوئی نوٹس کیا لاہور ہائی کورٹنگ کے تقریباً جو میری ہیں ٹرانسفر کی ریٹن شاید چودہ پندرہ ہے کافی سارے لوگ جو سسپنڈ ہوئے ہیں اگر ایک میں کل بھی ایک جو آدھ حسن صاحب کے پاس لگا میں گیا ہوں انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹرانسفر ہے میں کے ہاں جی انہوں نے کہا سسپنڈ یہ کل کی بات ہے اس کے پہلے حضر لارڈ شیف آبد عددی شیخ صاحب کے پاس انہوں کے پاس تو اتنی رٹیں چلی گئی ہیں یہی ہمارا مقلہ کا جو پرفیشنل مقلہ ہے ان کا موقف ہے کہ جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ جائے سام اس کو اسی بھی سسپنڈ کر دے ہیں ٹرانسفر نہیں کر سکتے پوسٹنگ نہیں کر سکتے سر بجٹ نہیں دے سکتے یہ کوئی سارا کچھ سیٹل ہوا پی ایلی سپریم کورٹ دو ہزارت تیرہ اس میں ہی سارا کچھ اسی کیس میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ کیا ٹیکر کے اختیارات کیا ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اب نوے دن سے آگے اگر جائے گا تو جس طرح یہ فلیگرنٹ بائیولیشن آف لاؤ ہے اسی طرح ایک نئی جو ہے نا کونسٹیٹوشنل کراسز کو دعوت دیں گے ہم اور اگین یہ کہوں گا کہ جن جن قوموں نے اپنے آئین کا دفاع کیا ہے وہ امریکہ کینیڈا یوکے اس طرح کے بانے گیا جنہوں نے ہماری طرح اپنی مرسی کے بیچ میں چیزیں ڈونڈی ہیں کہہ کوئی بات نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیں ایسے نہیں ایسے کر لیں ان کا حال کبھی بھی نات ان کی گھر میں عزت ہے نہ باہر میں عزت ہے بدکسمتی سے آج ہمارے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو لنبی لائن میں لگاتے ہیں کیوں ہمارے ہاں لاؤنڈ آرڈر نہیں ہے ہمارے ہاں کونسٹیٹوشن کی پاسداری نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ میرے لی auch قانون ہو اگر رائے ساکم صاحب پاس گیا تو ان کے لیے اور قانون ہو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے آئین نے جو کہہ اسی آئین کی وجہ سے یہ ایم ایز ایم پی ایز ہیں اسی آئین کی وجہ سے یہ سی ایم ہے اسی آئین کی وجہ سے پی ایم ہے اسی آئین کی وجہ سے منسٹرز ہیں اور اسی آئین کو روند رہے دوسری دفعات کو نہیں ایسا چال سکتا جب آپ نے اگر روند نہیں ہے تو پورے کو روندے پھر آئین کو بالکل ختم کرتے یہاں فشتائیت ڈکٹیٹر شپ لے آئیں یہاں پہ کیلپ شپ لے آئیں یہاں پہ کوئی مارشل آ لے آ جو مرزی لے آئیں لیکن خدا رہا یہ نہ کرے ختم کب ہوئے کے لے ہیں یہ جو آخری لفظ آپ نے بولا ہے وہ ختم اس ملک میں کب ہوئے کے دوبارہ سے لے کے آئیں گے کسی نہ کسی فارم فارم میں ہونا آپ کی بات ٹھیک ہے آئی اگری لیکن فارم میں ہونا اور بالکل ایک برہنہ فارم میں آ جائے نا دوہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب اگر ایک بندہ جو ہے نا کپڑوں میں ہے تو اس کو کپڑوں میں رہنے دیں اس کے ساتھ وہ کام نہ کریں کہ وہ بچارہ مجبور ہو جائے اور اب ہمارے لیے جو پروفیشنل وکلہ ہے ان کے لیے تو یہ سارا کچھ دیکھ کے ایک ایسا ایک ہوریبل خواب ہے کہ کیا ہم جس کونسٹیٹوشن کو روز پروٹیکٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہم روزانہ کورٹس میں پیش ہوتے ہیں کیا اسی کونسٹیٹوشن کا یہ گورنمنٹ یہ حال کر رہی ہے اور اسی کونسٹیٹوشن کی پیداوار ہے یہ گورنمنٹ بلکل اللیگل ہے غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے حضر صدیق صاحب آپ لوگ کورٹ کب جا رہے ہیں اس ساری سیچویشن کو لے کر گیا سپریم کورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ خود ہی سے باز خود نوٹس کا سامتنگ لائک دار سوہ موٹو کی جانب جائیں چیزیں بچہ رائے صاحب ایک تو میں بتا دوں آپ کو شیک رشید صاحب کی طرف سے سوہ موٹو کا نوٹس کی امباقیدہ لکھ دی ہے اور الیکشن کمیشن کو نا ایکشن لینے کے حوالے سے بلکہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے بھی لکھ چکے ہیں کونسٹیٹوشن پیٹیشن تیار ہو گئی ہیں پاکستان تحریکین صاحب کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریکین صاحب طرف سے علی زفر صاحب فائل کر رہے ہیں ففٹیز کے پچاس کے قریب بار اسوسیشن کی طرف سے میں پٹیشن فائل کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی طرف سے پٹیشن مکمل ہوگی ہے وہ بھی میں فائل کر رہا ہوں جو وان ایٹی فور تری میں ہے اور ایک بڑی زبردست بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑی مزدار ہے دیکھیں مجھے تو پتا تھا ہمیں وہ میں تو بیسے تو الیکشن کمیشن کے مثال وہی ہے وہ آپ کو لطیفہ یاد ہوگا کہ کماروں کی بیٹی تھی کمار ویسے ہی کہہ دی ہے برا نہ مان جائے رات کو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی تو کہہ لیں کہ صبح ساڑے جو ایک نہیں ہوئے گا ایک نہیں نہیں ہو صبح پھر وہ جب ہوئی کہ آپ نے کہا تو بڑی بلی ہے گی آپ دیکھیں نا آپ یہاں سے دادہ لگائیں کہ الیکشن کمیشن کو شرم سے ڈو مرنا چاہیے یعنی ہمارے ٹیکسوں سے پیسہ جاتا ہے اور اربعہ روپیہ خرچ ہوتا ہے کیا کرنا الیکشن ہی کرانا ہے نا جب نو کونفیڈنس والے معاملہ چل رہا تھا تو ساتھ اپرل کو الیکشن کوئی الیکشن کرا سکتی ہے انہوں کا ساتھ بھی نہیں لگے گے وہ یہ الیکشن ہی نہیں کرا سکتے تو ساتھوں کے ساتھوں گھر جا کے سوئے کیوں قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اب جو بات آپ جانا تھوڑا ساتھ سمرائز کریں جیسوں کو اگر یہ کام شروع ہو جائے کونسٹیٹوشنل مینڈیٹ یعنی پانچ سال بعد تو پھر تو ہر سال الیکشن ہی نہ ہوا کریں جناب وہ الاتسی ہی کیا ہے اگر آگے جا کے کریں گے سال بعد کر لیں گے دو سال بعد کر لیں گے اور اگر آپ کوئی تین سال دو سال پہلے نواز شریف کے اور سب کے بیانات اگر اٹھا کر دیکھ لیں پوری پاکستان مسلم لیگ نور کے پیپلز پارٹی ایک لمح ایک سیکنڈ کے لیے الیکشن آگے نہیں جانے چاہیے اور آج چلو بھر پانی ڈو مرنے کے لیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ آپ بات کریں جو سمجھ آ جائے اس طرح نہیں چل سکتا تھوڑا کڑوا تھوڑا میٹھا ہپ ہپ تو آپ کو کیا کرنا ہے ہاں انہیں پاکستان کا نفاظ اور جو گمن صاحب بات کر رہے تھے نا اس کو وہ پیرا پورا پڑھ لیا ہم تو پلیٹ کر رہے تھے سارے کیس کو اس میں صرف اور صرف چونکہ گورنر نے کہا تھا کہ جناب میں نے اسیمیلیاں ڈیزال کی ہیں اور گورنر آج آج بھی دیکھیں نا کے پی کے گورنر یعنی فاقی اکومت اپنا چونیاں پہنکے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک گورنر اڑکا لگایا ہوا گورنر آئین توڑ رہا ہے اور الیکشن کا پول ڈیڑھ نہیں دے رہا جبکہ اس نے سب سے پہلے کام ہے پول ڈیڑھ اس میں نگران حکومت وہ غیر قانونی اور سب سے پہلا کام لکھا ہے آٹیکل ایک سو بارہ میں پہلے پول ڈیڑھ دے رہی ہے پھر نگران کا بینا بنی ہے وہاں نگران بینا بینا بیٹھے یاشیاں کرتی پھر رہی ہے وہ بھئی پہلے پول ڈیڑھ دے پھر آپ کا کام ہی تو صرف کیا ہے آپ کا کام صرف الیکشن کرانا ہے لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں وہ آٹے کے تھیلے ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو جو آٹے کے مجھے صدیق جان نے جوائن کیا ہمارے دوست ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی وہ بھی اندر کیا وہاں کھا کے آئے ہیں اس کے بعد جی جی بالکل صدیق کیسے آپ خیریت سے ہیں جی الحمدللہ اللہ قریم بکرم مجھے چھوٹ جلدی جلدی بتائیے کہ کیسے گزرے وہ چند دن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت شکریہ بڑے ایزی گزرے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اندازہ تھا کہ یہ میں ذہنی طور پر تیار تھا مجھے اندازہ تھا کہ کسی وقت بھی یہ چیز ہوگی اور پھر یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے اور دیگر دوستوں نے باہر جتنے بھی دوست ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک دباؤ بڑھایا اور آواز اٹھائی اس کے لئے میں مشکور ہوں تو باقی دیکھیں یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اور جو کچھ یہ حکومت کر رہی ہے اور ابھی تو حالات مجھے لگتا ہے اور خراب ہوں گے ابھی آپ نے دیکھا اجازر مشوانی صاحب کو بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے تو حالات مزید خراب ہوں گے اور حالات خرابی کی طرف جائیں گے اس کی بجھے یہ ہے کہ حکومت یہ سب کچھ اس لئے کر رہی ہے کہ الیکشن نہ کرانے پڑے ملک کے اندر کیوس ہو انتشار ہو خانہ جنگی ہو اور کوئی ٹیک آور ہو جائے سسٹم ڈیٹل ہو جائے نہ ان کو حکومت کرنی پڑے اور نائن کولیکشن میں جانا پڑے یہ لئے ان کا پرپس ہے اور اس کے لئے یہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ اپنی سیاست کے لئے ریاست کو جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں آپ سے انویسٹیگیشنز میں کیا کیا پوچھا گیا وہ شیل دے دیا پھر آپ نے ان کو وہ بلکل شیل جو ہے وہ اگر مجھے پتا ہو کہ کہاں سے ملتے ہیں تو میں لے کے دے دے تھا لیکن یہ ہے کہ بس آپ کو بھی پتا ہے جاج صاحب کو بھی پتا تھا اور اس لئے میں علیش فاق صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو ایک دن کا ٹائم دے رہے ہیں تو اگلے دن یہ شیل برامز کر لیں گے کیونکہ آج سال تو جوڈیشل کمپلیکس کے ہر سائیڈ پر شیلی شیل پڑے ہیں کہیں سے بھی جار کو اٹھا کے اور کسی پر بھی برامزگی ڈال دیں تو دیکھیں انہوں انہوں نے ایک مزاق اپنا بنوائے یہ پاکستان کے اداروں کا مزاق بنوائے جس طرح سے یہ پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اور جس طرح سے یہ صحافیوں کے اوپر دہشتگردی کی تفاہد کیسز بنا رہے ہیں اب مجھے بتائیں نا سٹی ٹی ٹی کا کیا کام ہے پولیٹیکل ورکرز کو اور صحافیوں کو دہشتگردی کے مقدمات بنا کے گرفتار کرنا ان کا کام دہشتگردوں سے لڑنے مجھے بتائیں کہ پشاور میں جو سو نمازی شہید ہوئے اس کے بعد ایک دن بھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ آپ کو اوپریشن آپ کو ہوتا وہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی جس طرح گردوں کو پکڑنے کے لیے بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس سے یہ پاکستان کے اداروں کا نقصان کر رہے ہیں اداروں کو کمزور کر رہے ہیں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ الیکشن ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا عمران خان آ جائے گا تو ناہر ترمیم ختم ہو جائیں گی ناہر ترمیم ختم ہو گی تو کیسز کھل جائیں گے کیسز کھل گئے تو پھر وہ جو لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنا پڑے گا اس ایک چیز کے لیے یہ ملک کے ساتھ ملک کی سلامتی کے ساتھ اور ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیل دیں اب عظر پہ کومنٹ کر دی جاتے جاتے ایک عظر آپ کا بھی دوست ہے میرا بھی دوست ہے میں تو پہلے کہہ رہا تھا کہ میری نظر میں عظر کی حصت بلکل آپ نے درست کا دیکھیں عظر مشوانی ہو میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی قانون سا بلہ تر نہیں ہے لیکن چلیں تو آئین کا مطابق ہے قانون کا مطابق چلیں اگر عظر مشوانی پر کوئی الزام ہے تو اس کو نوٹس بھیجیں اس سے جواب لیں اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو بالکل اس کو گریفتار کریں لیکن اس طرح سے چوروں اور ڈاکوں کی طرح حملہ آوروں کی طرح آنا اغوا کرنا لے جانا یہ انتائی شرمناک ہے اور میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اس سے مجھے بتائیں نا کہ اب عظر مشوانی کو گریفتار کرنے سے کیا پھر وہ کوئی کچھ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے گا ان کا اعترام کرنا شروع کر دے گا اور وہ جو حسن نصار صاحب کا میں کئی دیکھ رہا تھا اس نے بتایا کہ حسن نصار صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس طرح تشدد مت کریں کہ آپ کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جائے تو ریزسٹنس زیادہ ہو رہی ہے آپ بتایا جو ایک ایک بار شیل کھا رہا ہے جو لاٹھی چار سہر ہے جو گریفتار ہو رہا ہے اب اس کو تو اندازہ ہو گیا ہم نے زمان پاک میں یہاں لہور میں دیکھا نہیں یہاں پہ کیا کا کیا منظر تھے وہ ریزسٹنس ہی تھی نا کیا کا کیا ہم نے دیکھا یہاں پہ بلکل ایسے یہ بلکل آپ دلست کہہ رہے ہیں اور پھر مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ جو پولیس افسران اور جو ایف آئیے میں لوگ جو کہنا نہیں مان رہے ہیں ان کو تبادلے کر کے اور ان لوگوں کو لائے جا رہے ہیں جو کمزور ہیں کرپٹ ہیں کمپرومائز ہیں تاکہ ان کو لائے کے اور ظلم اور تشدد یہ کروایا جائے یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے پتہ نہیں ملک کو یہ کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا اندھرے یہ اندھیرہ نظر آتا ہے مایوسی مایوسی ہے کچھ تمہیں نہیں آ رہا یہ ملک کے ساتھ کرنا کہا چاہتے ہیں میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ نے جیسے بہاری جیسے مستائی جیسے استقامن سے ہم سوشل میڈیا اور ٹی وی چیرنج پہ میں نے بھی آپ کو ڈیفینڈ کیا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں آپ کی حمد کو آپ کی کرج کو اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے جی کمہ صاحب آپ کو چیئرڈ کرنا چاہتے تھے بات یہ ہے سر آپ حضر صدیق صاحب والا کومنٹ جی حضر صدیق صاحب والا کومنٹ تھا وہ آپ نے لوگ توڑ دیا برحال نہیں ہم ساری لیکن وہ کون پہ آگے رہے چلیں جی وہ بھی آتے جاتے ہی رہتے ہیں یہ کونسی کو بات ایسی بات یہ ہے کہ حضر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کانسٹیٹوشنل ایبروگیشن ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کب سے نہیں ہو رہی یہ ساڑھے تین سال میں کیا نہیں ہوا چیف آف آرمی سٹاف نیچے والے جو جنرلز تھے وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دینا پڑ گئی ٹھیک ہے نا جی کیا وہ کانسٹیٹوشنل ایبروگیشن نہیں چلیں میں کہتا ہوں آپوزیشن پارٹی میں تھی پرپوزر کون تھا جی ٹھیک ہے نا جی اب بات یہ ہے اس کو آگے لے کے چلے میں کہتا ہوں جس طرح وہ میں اپنے اس بات پہ میں انٹرپشن نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا نا کہ اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ دیواروں میں چنوا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس تو دیواروں بھی کیسے چنوایا جا رہا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے جنرل فیض حمید صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا ان کے کہنے پہ یہ تو بچارے ڈمی تھے نا میں تو جانتا ہوں اس چیز کو آپ بھی جانتے ہیں اب اس وقت آپ آنکھیں بند کر لے تو اس کو کہا اب پی ڈیم ڈمی ہے جی جی کیا کہہ رہے ہیں اب پی ڈیم ڈمی ہے اگر لگتا ہے آپ کو تو پھر آپ اگر ڈمی ہے تو کرے نا ان کو جو آپ سمجھتے ہیں جن کے ڈمی بنے ہوئے ہیں ان کو کرٹیسائز کریں نا پھر یہ جو ساری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں صدیق جان میں بلکل اس کے مخالف ہوں کسی پلیٹیکل ورکر کو نہیں اس طرح ورکرمائز کیا جانا چاہیے آمر صدیق جان میرا بھائی ہے دوست ہے جو بھی ہے کیا گو گے میں نہیں جانتا اس کو لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ پلیٹیکل ورکرمائزیشن نہیں ہونی چاہیے تو کیا انہوں نے نہیں کیا ان ساڑھے تین سال میں کوکل نہیں آئی مطبع آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے نہیں تو آپ کی گورنمنٹ ساڑھے تین سال کیا کرتی رہی ہے آپ یہ کام نہیں کرتے رہے کس کس پندے کو آپ نہیں اٹھایا ایسا نقبال کو کس کیس میں اٹھایا اس کو کیا نام ہے خاجہ عاصف کو کس کیس میں اٹھایا آج تک آپ ثابت نہیں کر پھائے ساڑھے تین سال آپ ٹرائل پینڈنگ رکھتے رہے دیکھیں حضرت صاحب نہیں اس طرح کراس ٹاپ نہیں بات سنیں ساڑھے تین سال آپ نے وہ کام گئے وہ ٹین والیمز آپ کے وہ کہاں گیا وہ جو بابا جو وہ ڈیم والا بابا تھا وہ کدھر گیا کیا کیا آپ نے اس نے اور اس چور کو اس چوکیدار پر بٹھا دیا خود ہی اس کو اٹھولا اور خود ہی عجاز علیہ السلام کو وہاں پر بٹھایا آپ یہ کام نہیں کرتے رہے ہیں آپ تو اس سے وز کرتے رہے ہیں میں کہتا ہوں میں اگر بلند تلفاظ میں بات کرنا نہ کرو میرا شو باند ہو جائے گا وہ ہی اب آپ سے بدلہ لے رہے ہیں جن کو آپ کوٹ مارشل کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جن کو آپ کوٹ مارشل کر رہے ہیں وہی جانتے ہیں سب کچھ آپ کو بھی پتا کیا ہو رہا ہے اس میں بات ہی کہنے کیا ہے کہ جتنی فستائیت آپ نے کی تھی ساڑھے تین سال جتنی فستائیت آپ نے کی تھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لا قانونیت اس ساڑھے تین سالہ دور میں ہوئی ہے حقیقت پر نہیں ہوئی ہے نہیں ہے ایک سال میں کچھ نہیں ہوا دیکھیں نا جی پھر وہ آپ کریں نا آ رہے ہیں نا کوٹس میں آپ کوٹس میں آ رہے ہیں نا سب کچھ ہو رہا ہے نا میں کہتا ہوں کومن صاحب کی ایک بات جی میں گرویدہ ہو گیا ہوں اضر میں یہ ایک سیکنڈ اضر بھی اجازت دیجئے گا آپ کی اجازت ہے کومن صاحب کی ایک بات کا میں گرویدہ ہو گیا ہوں انہیں کہہ جی کہ اگر اس سے ایک سال کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو پچھلے ساڑھے تین سال کے اندر کچھ ہوا تو پھر ایک سال کے لئے ہو رہا ہے تو انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے وہ ساڑھے تین سال میں واتہ یہ ساڑھے تین سال یا اس کو آپ اس طرح کمپیرزن نہ کریں بات یہ ہے کہ جو اس در ہوا ہوا ہے نا اس کو سوچیں اور دیکھیں یہ تو آپ جو ایک سال میں ہو رہا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے یہ غلط باتیں ہیں یہ بالکل آپ غلط بات کر رہے ہیں میں اس کو ذرا ایزی بریک ڈاؤن کرتا ہوں اس کا آپ نے کہا جی کہ جو ابھی ہو رہا ہے ماضی میں کہا نہیں ہوا ہم نے کہا جی بالکل ہوا میں آپ کے ساتھ ہوں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیس کے اوپر میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے وہ کیس بنایا تو پھر آپ نے قسمیں اٹھائی کہ جی میں خدا کی قسم اور جان دینی ہے رب کو اور پھر آپ ثابت نہیں کر سکے میں آپ کے ساتھ ہوں ہر وہ کیس جو آپ ثابت نہیں کر سکے میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے اوپر لیکن اس کو یہ مد ایک بھی رانہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا منشیات کا کیس بنا ان پہ نیب کا بنا اپنی اوقات سے زیادہ ساسوں کا کیس بنا چلے منشیات تو ختم ہو گیا وہ نیب کا کیسے ختم کر دیا آپ نے بھئی وہ بھئی ان کی ان کے آپ نے ایک تیر میں دونوں شکارہ میں فارق کر دیا اس آدمی کو یہ تو نہ کریں یہ کون سیکٹ آپ جیسے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں ریٹ کریں نا آپ کے پاس سورسز ہیں آپ کے پاس ججز ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو پنجاب کے جسٹس ہیں وہ ہیں کئی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کریں نا کریں ریٹ اس پہ اس کو چیلنج کریں پھر آپ انصاف لے لیں کیا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں نا یہ تو کر سکتے ہیں چلیں مجھے اس پہ صدیق کا کومی لے لیں کیونکہ کوٹ ریپورٹنگ میں صدیق کا میں تو بہت بڑا مدہ ہوں صدیق یہ جو ساری بحث چل رہی ہے اس ٹائم پہ آکے کیا بسٹ وان ایف ورن آل دائٹ جو سیاستدانوں کو ڈس کوالیفہ کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں ایک اساسے ڈکلیر نہیں کیے جھوٹ بولا تھا کیا الیکشن کمیشن نے جو لہار ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پہلے کہتے رہے کہ ہم الیکشن کروا نہیں سکتے ہم تاریخ نہیں دے سکتے ریکمینڈیشن آئے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اب انہوں نے خود تاریخ دے دیے تو یہ بسٹ وان ایف وہاں پہ بھی لگ سکتا ہے کیا یہاں پہ تو نہیں لگ سکتا لیکن الیکشن کمیشن اگر الیکشن کا حیران کن ہوتا اور پریشان کن ہوتا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرا کیسے دیا ہے کیونکہ اس وقت پورا پاکستان جانتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کی وفاداریاں آئین اور قانون اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی وفاداریاں کہیں اور ہیں یہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے لیکن اس طرح سے رات کے اندھیرے میں جس طرح سے الیکشن کمیشن اعلان کیا کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے حالانکہ جب یہ نو اپریل کو جب فیصلہ آیا تھا سپرین کورٹ کا اس دن چیف الیکشن کمیشنر نے سپرین کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب اکتوبر میں میں الیکشن کرا سکتا ہوں اکتوبر دوہزار بائیس میں ٹھیک ہے تو اب اکتوبر دوہزار تئیس سن تک وہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ خاضر طور پر نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ صرف دو خاندانوں کو بچانے کے لیے ان کی کرپشن لوٹ مار کو بچانے کے لیے اس نظام کی بینیفیشنز کو بچانے کے لیے یہ غلط بات کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں پہلے دن سے پہلے دن سے آپ کے ٹائم پہ نہیں بولے آپ کے ٹائم پہ نہیں بولے کمیشن وجی الدین سے لے کے آج فوزی اکزوری سے لے کے جانگیر ترین سے لے کے علیم خان سے لے کے کس کس کا نام دوں یہ صحافی ہیں یہ صحافی ہیں ان کا کومنٹ لے لیں یہ طریقہ انصاف نہیں جنللسٹ ہے کومنٹ لے لیں کس بندے کا انہوں نے یوٹن نہیں لیا کومنٹ لے لیجئے کونٹر کومنٹ دیجئے گا کونٹر کومنٹ جی سے دیکھ ایک سال اس حکومت کو مکمل ہو گیا ہے اس حکومت میں کیوں نہیں عمران خان پہ جو اتنی یہ بتا رہے ہیں چیزیں تھیں تو بناتے کیس اور چلاتے اور عمران خان کو نائل کرتے اور اس کو پکڑتے جو بھی کرنا تھا کیا ملا وہ گھڑیاں ملی ہیں اور گھڑیوں کا آپ دیکھیں سب سے کم گھڑیاں لینے والے وزیراعظم ہوئیں سب سے زیادہ گھڑیاں لینے والے تو جو ہے وہ خود شریف خاندان کے لوگ ہیں اور پھر آپ جو نئی ایک چیز آ رہی ہے ابھی تو رائے ساکیب صاحب آج میں آپ کو چیز بتا دوں جو چیز نئی ایک چیز سامنے آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کو کچھ چیزیں ملی تھیں جو کہ شریف خاندان کی ایک نوکرانی کے نام پر ڈیکلیئر کی گئی ہے کہ اس نے لی ہیں وہ اس نے نہیں لی تھی وہ مریم نواز صاحب نے جو تو شکاہ نے تلی تھی یہ بھی ایک نیا سکینڈل جو ہے وہ آنے والے بڑی خبر ہے یہ تو یہ تو بڑی خبر ہے گمہ صاحب آپ پہ پریشان نہیں ہونا ہم آپ کو ساتھ دیں گے مکمل ساتھ دیں گے ہم آپ کو مکمل ساتھ دیں گے دوشہ وارے خانہ والا حضر صدیق صاحب کو جاتا ہے ان سے ایک کومنٹ لے لیں دیکھیں حضر صدیق صاحب انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا دیکھیں رائے صاحب سن لیا کریں بات آپ بھی سنا کریں سنا کریں بات کو اس طرح نہیں کریں رائے صاحب انہوں نے کہا تھا نا کہ دس عرب روپے مجھے آفر کیا ہے کہ اس کیسے پیچھے ہو جاؤ آج اس میں پیش بھی نہیں ہوتے ہیں یہ یہ نیازی صاحب نے یہ دس عرب بھولا کہا تھا نا شہباز صریف نے مجھے دس عرب روپے کی آفر کیا ہے لو اور اس کیسے پیش بھی نہیں ہوتے ہیں اس نے فائد کیا ہوا ہے انہوں نے ادھر انگلینڈ میں crime agency میں وہ apply کیا تھا کہ یہ ان کو declare کریں وہاں جب ہی فارغ ہو گئے کیا آپ ثابت کیا 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 کس چیز پر لے گئے صرف political victim اچھا وہ میں جو کہ توشہ خانہ کے کیس کی پجابی میں کہتے ہیں ایچھی بیچھی میں جانتا ہوں یہ تو یہ تو public ہی نہیں کر رہے تھے یہ تو classify پہ آئے high court نے کہا affidavit دیں حضرت صاحب جھوٹ نہ بولا کریں آپ بڑے بھائی ہیں جھوٹ نہ بولا کریں بات یہ ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جس وقت public کرنے کا اسلامباد high court نے کہا تھا very next day statement آگئی تھی کہ 1947 تک سے لے کے آج تک کے جتنے بھی ہیں وہ declare کر دی ہیں اور کر بھی دیں گے اور کیا بھی ہے کر بھی دیا ہے ٹھیک ہے نا جی اگر روشنا ہوتا یا آپ کی طرح لے کے چلنا ہوتا کبھی ایک گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں دو گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں تو پھر کئی کچھ ہو سکتا تھا لیکن ہم لوگوں نے rule of law کو مانا ہے اور ان کے order کو accept کیا ہے جی حضرت صاحب ایک آپ بولنا نہیں ہے گومن تم نے یار جاتی ہو گی مطا ہوں میں تمہیں تو ایک تو میں چیلنج کرتا ہوں نہیں کمپلیٹ کرنے والا شو ختم ہو رہا ٹائم ختم ہو رہا جی جی حضرت صاحب پلیز پانٹینیو پیش ہوا ہوں اس order sheet میں یہ بالکل نہیں دے رہے تھے section officer آ جاتا تھا جب بھلایا گیا کہ توشا خانہ کا جو مین ہے وہ وزیریہ کیابنٹ کا وزیر جو ہیں ان کے پاس ہی ہے شباز شریف کے پاس جب ان کا ایفیڈیوٹ مانگا گیا classify کرنے کے لیے نہیں دیا section officer آ گیا پھر آ کے secretary کا جاب مانگا گیا تو انہوں نے کہا اسطیفہ ایفیڈیوٹ دینے کی بجائے کال فس نہ جائیں secretary وغیر بیرو کسی پیچھے ہٹ گئی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ public کرنے اور public صرف 2002 تقے کی ہے 2002 سے پیچھے 1990 سے آگے تو لوٹ بار تھی ان کی جہاں گاڑی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آیا کیا کچھ گیا اور جو مریم نے چیزیں لیئے ہیں اور جو declare نے کی ہیں وہ ساری تو یہ سرسے کے طرح تھی انہوں نے بیٹھ گئے 1990 میں جیزیں لیئے ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں میں حیران ہوں ازر صاحب جھوٹ نہیں گوہر صاحب نہیں اس طرح بولے کہ جو بنتا ہو اس سے ملتا جلتا نیٹری امران خان صاحب کا بھی تھانا کہ state relations میں problem آتا ہے طریقہ ان صاحب کب یہ نیٹری رہا ہوئے ہیں یہ اگر سن لے نا ان کو اور بات کا جواب مل جائے گا جی جی پلیز آگے جب ہم نے پوچھا یہ سورس کہاں سے ہے لن جی کے ٹھیکے کتری انہوں نے کئیوں دباییوالوں نے جو دی ہیں وہ کیوں دی ہیں بڑے بڑے توخے جو دی ہیں انہوں نے کہا نہیں جی وہ نہیں بتا سکتے فرنڈ ریلیشن عدالت رے کا اور پھر سارا رکھی عدالت نے کہا وہ بھی بتائیں 1990 سے لے کر 2001 تک کے جتنے احساسے سارے جس چکل میں وہ ڈیکلیر کریں اور وہ بتائیں اور یہ چھپاتے رہے اور کہتے رہے انہوں نے من ڈسکلوز کریں کچھ نہ بتائیں اگر یہ اتنا ہوتا یہ آرڈر شیٹ کا سارا کچھ اور یہ جو گڑی گڑی شوڑ ڈال رہے تھے وہ جب وہ گڑی گڑی کہندے میں آپ پہ ہی گڑی ہوئی رانجا رانجا کہندے میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی یہ نا دی ان کی حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ مو چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملی ان کو اور وہ مریم نواز صاحبہ نے کوئی توفہ نہیں لیا ہوا وہ صدیق جان بتا رہے ہیں کہ ملازمہ کے نام پہ وہ تو اگر ڈیٹیل اب آئیں گی جی آئی ٹی کی جی آئی ٹی کے ریپورٹ پڑھنے والی ہے اور میں آنے لگا ہوں سکسٹی ٹو وان اف کا کیس ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے کیس لیا ڈیکلیئر نہیں کیے آپ تمام شکریہ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ پاک پاکستان کے معاشی سیکیورٹی تمام طرح مسائل جائیں ان کو حل کریں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب بھی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ